اسلام علیکم ورحمت اللہ احبابی زی قدر یہ میرے پاس ایک سوال آیا تھا وہ سوئے اتفاق سے سوال تو مجھ سے ڈیلیٹ ہو گیا جواب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سوال یہ تھا کہ بنو میا امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم پر سب و شتم کرتے تھے تو یہ زیادہ سے زیادہ فسق ہے گناہ ہے اور گناہگار بہر صورت مسلمان ہوتا ہے اور مومن ہوتا ہے یہ ایک عالم دین کا سوال تھا خیر میں نے ان سے بات کی تو جو ان سے بات کی وہ آپ سے بھی کر رہا ہوں یہ شیخ ناصر الدین البانی کی کتاب ہے سلسلت السحیحہ فی احادیث الرسول اللہ حدیث کے کتابوں سے جو حضرت البانی رحمت اللہ علیہ نے تخریج کی ہے اس میں پہلی دس جلدیں سلسلت السحیحہ کی ہیں وہاں سے یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے میں مطن پڑھتا ہوں یہ ام المؤمنین و امنا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے اور حدیث کا مطن یہ ہے آقا مولا علیہ السلام فرماتے ہیں من سب علیہ فقد سب بنی کہ جس نے علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا فقد سب بنی پس تحقیق اس نے مجھ پر سب و شتم کیا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ راوی ہیں کہ حضور محبوب کبریہ نے فرمایا من سب علیہ فقد سب بنی جس نے علی کرم اللہ تعالی وجل کریم پر سب و شتم کیا پس اس نے مجھ پر سب و شتم کیا یہ حدیث کچ درجہ کی ہے کہ ناصر الدین البانی جو عرف عام میں وہابی علماء سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی حضرت البانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو روایت صحیحہ قرار دیا صحیح روایت قرار دیا اس سے اوپر اگر آپ کی نظر پڑ رہی ہو امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام سے ایک حدیث وہ روایت کرتے ہیں من سب الانبیاء قتلا کہ جو انبیاء علیہ السلام کو سب و شتم کرے اس کو قتل کر دیا جائے اس کے پاس زندگی کا حق باقی نہیں ہے اب نیچے جو شخص امیر المومنین کو سب و شتم کرے حضور فرماتے اس نے مجھ پر سب و شتم کیا انبیاء پر سب و شتم کرنے والا تو واجب القتل ہے اب میرے آقا علیہ السلام پر سب و شتم کرنے والی کی سزا کیا ہوگی تو خدا کریم یہ دور ایک طالب المانہ میری رائے ہے کہ خارجیت اور ناصبیت سرائت کر رہے ہیں بہت زیادہ خدا کریم اس دور میں ہمیں ہیں سرکار دو عالم کی محبت و شفقت و نظر کرم اہل بیت سے اتحار سے مودت ازواج متحرات جو ہماری مائے ہیں اور صحابہ اکرام جو نجوم ہدایت ہیں ان سے تمسک و تعلق عطا فرمائے فتنوں کا دور ہے اللہ ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اگلے جان کوئی نقصان نہ ہو آمین